اسلام علیکم، ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹ، ویلکم ٹو آر ٹاک آباوٹ اسیسمنٹ فار لرننگ اور لرننگ اینالیٹکس اس میں ہم بات کریں گے کہ اسیسمنٹ فار لرننگ کیا ہے اور ہمیں لرننگ اینالیٹکس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور لرننگ اینالیٹکس کیسے کام کرتی ہے سب سے پہلی چیز ہے اسیسمنٹ فار لرننگ اسیسمنٹ فار لرننگ ایکچولی وہ اسیسمنٹ ہے جو لرننگ کے لیے ہوتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے اور پرموٹ کرتی ہے لرننگ پروسس میں سٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ فار لرننگ is used to guide teaching and provide feedback to students so they can improve their understanding and skills while learning is still going on یعنی طالب علم اور ٹیچر جو ہیں لرننگ پروسس کے دوران ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ لرننگ ان کے لیے مزید effective بنائی جا سکتی ہے ٹیچر دیکھتا ہے کہ وہ طالب علم کو کیسے سپورٹ کرے کہ اس کی لرننگ زیادہ effective ہو جائے اور طالب علم بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنی لرننگ کو زیادہ effective بنائے تو جو کی کریکٹسٹکس ہیں سیسمنٹ فار لرننگ کے اس میں continuous feedback ہے تاکہ ٹیچر اپنی instruction کو tailor کر سکے سٹوڈنٹس کی needs کے مطابق اور طالب علم اپنی لرننگ skills کو better کر سکے جو اپنی لرننگ کی needs کے مطابق تو اس میں جو ہے وہ focus کیا جاتا ہے لرننگ کے gaps کو identify کرنے پر اور teaching اور learning کو adjust کرنے پر تاکہ وہ gap fill ہو سکے اور اس میں students کو encourage کرنے کی ضرورت پڑتی ہے teacher اسے encourage کرتے ہیں تاکہ وہ self assessment اور reflection کے پروسس سے اپنی لرننگ کو مزید consolidate کرے بی پارٹ میں دیکھیں گے کہ جو learning analytics کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں learning analytics ایک ایسا process ہے جس سے ہم data collect کرتے ہیں اس کا analysis کرتے ہیں اور اسے use کرتے ہیں جو students کی جو learning activities ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اور learning process کو بہتر بنانے کے لیے learning analytics ایک ایسا طریقے کار ہے teachers کے لیے اور student کے لیے جس سے learner یعنی طالب علم اپنی learning کو دیکھتا ہے teacher اپنی teaching کو دیکھتا ہے تاکہ teaching بھی زیادہ effective ہو اور learning بھی زیادہ effective ہو اب جو اس کے components ہیں جو parts ہیں جو اس میں جو اس کے benefits ہیں جس کے ہم نے بات کی learning analytics کے تو اس میں پہلا ہے personalized learning learning analytics جو ہے وہ طالب علم کی مدد کرتی ہے educators کی مدد کرتی ہے کہ ہر طالب علم کے unique learning style کو سمجھے طالب علم کے learning styles کی weaknesses کو سمجھے اس کی strengths کو سمجھے اور اس سے وہ ہر طالب علم کے لیے unique learning path جو ہے وہ ڈونڈا جا سکتا ہے تاکہ ہر طالب علم کو اس کی ضرورت کے مطابق resources ملے اور support ملے جو اس کی individual یعنی ذاتی ضروریات کے مطابق ہوں پھر یہ کہ adaptive learning بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں جو personalized learning کی ایک type ہے جو کہ learning analytics کی base پر حاصل ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ طالب علم جو ایسے platform پر progress کرتا ہے جو اس کے challenges کے ساتھ اپنے آپ کو adapt کر لیتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ بچہ system کے ساتھ adapt کرے system بچے کے ساتھ ڈجسٹ ہو جاتا ہے point two ہے the early identification of struggling students struggling students وہ ہوتے ہیں جن کو پڑھائی میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے جنہیں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو timely interventions کی جا سکتی ہیں کیونکہ جب ہم data analytics سے data کو analyze کرتے ہیں data میں شامل ہوتا ہے attendance ہے participation ہے performance ہے اور learning analytics کی مدد سے ہم student کے risk factors کو identify کر سکتے ہیں کہاں اس کے fail ہونے کا chance ہے کہاں اس کے drop ہونے کا chance ہے تب ہی teacher وقت پر intervene کرتے ہیں ہیں اس کو support کرتے ہیں اس کی tutoring کرتے ہیں counseling کرتے ہیں جس سے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے drop ہونے یا fail ہونے کے نقصان سے بچ جاتا ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے predictive analytics artificial intelligence powered جو ٹول ہیں وہ طالب علم کی performance کو forecast کر لیتے ہیں جس سے جو teacher اس قابل ہو جاتے ہیں proactively students کی help کرتے ہیں اور وہ نقصان سے بچ جاتا ہے فائدے کی طرف چلا جاتا ہے تیسے نمبر پر ہے جی informed decision making learning analytics سے informed decision making بھی ہوتی ہے data driven insights ملتی ہیں educators battered decision make کر سکتے ہیں curriculum design سے مطالق teaching method سے مطالق resource allocation سے مطالق جب وہ trends and patterns analyze کرتے ہیں student کے data set سے اس کے بعد ہم resource efficiency بھی اس سے حاصل ہوتی ہے school جو ہیں جو باقی دارے ہیں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں ہی purchase کرتے ہیں ضرورت کی resources ہی لیتے ہیں جس سے زیادہ طالبلموں کی support ہوتی ہے فرض کریں کہ سارے resources چند schoolوں کو دے دیے جائیں تو بہت سارے طالبلم ان resources سے رہ جائیں گے اور بہت سارے resources جو ہے رہ جائیں گے وہ کسی طالبلم کو allocator نہیں ہو سکیں گے fourth point میں ہم آتے ہیں تو ہے improving teaching methods تو learning analytics سے جو کیا ہوتا ہے feedback educators کو ملتا ہے جب educator کو feedback ملتا ہے کہ کون سا teaching method better work کرتا ہے کون سا better work نہیں کرتا teachers refine کر سکتے ہیں instructional strategies کو based on real time feedback جو ہمیں ملتا ہے طالبلموں سے جو real time میں feedback ملتا ہے اسی کو use کیا جا سکتا ہے teacher کی طرف سے اپنی strategies کو adjust کرنے کے لیے جس سے طالبلم زیادہ engage ہوتے ہیں اور ان کی performance بھی better ہوتی ہے number two ہے جی continuous improvement تو جو learning analytics ہے اس سے curriculum کی continuous revision ہو سکتی ہے educators continuously learn کارے ہوتے ہیں طالبلم بھی learn کارے ہوتے ہیں اور جس سے continuous improvement ہوتی ہے پورے system کی پانچویں نمبر پر دیکھیں تو enhancing student engagement students کی engagement بڑھتی ہے دو طریقوں سے ایک تو engagement tracking ہے تو students کتنے engage ہیں real time میں پتہ چل جاتا ہے اور ان کی engagement کو better better کرانے کے لیے یا better کرنے کے لیے معیرز لی جا سکتی ہیں مثلا real time میں participation rate کیا ہے time on task کتنا ہے interaction with the material کتنا ہے learning analytics ہمیں بتا سکتی ہے کہ اس material کے کس component کے ساتھ student زیادہ engage ہوتا ہے کس کے ساتھ کم engage ہوتا ہے اور ہم کیسے اسے دوبارہ engage کر سکتے ہیں جہاں سے وہ disengage ہوا ہے دوسرے number پر آتی ہے جی interactive learning تو جو tools ہیں جو powered by learning analytics ہیں جس کے پیچھے artificial intelligence ہے جن میں chat boards شامل ہے gamification lessons ہیں اور اس سے طالب علم زیادہ interactively engage ہوتا ہے content کے ساتھ چھٹے نمبر پر آتا ہے جی institutional improvement تو learning analytics سے ہمیں دو طرح کی institutional improvement ملتی ہے پہلی ہے strategic planning school اور universities اور colleges جو ہے وہ learning analytics کو use کر سکتے ہیں اپنی overall performance کو assess کرنے کے لیے کسی program کی success کو evaluate کرنے کے لیے تاکہ وہ inform ہو سکیں کہ کون سے decision لینے ہے اور کون سی dimensions کو change کرنے کی ضرورت ہے اور کون سی dimension جو ہے ان کی functioning fine ہے number two میں آتا ہے جی quality assurance تو continuous monitoring of learning جو ہے وہ possible ہے learning analytics سے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا learning جو ہے وہ quality standards کے at par ہے یا نہیں ہے سو اب ہم آتے ہیں سی پارٹ کی طرف how learning analytics work اس میں دیکھیں تو first of all data collection from various sources involved ہے یعنی learning analytics کیسے کام کرتی ہے تو اس کے لیے اسے different sources سے data collection کرنا ہوتی ہے ایک source learning management system ہے مثلا موڈل ہے جو black board جو gather کرتا ہے data student activities پر جیسے کہ login ہے frequency ہے assignments completion ہے کوئی results ہیں تو elements سے ہمیں data ملتا ہے student سے متعلق دوسرا ہے assessments and tests تو analytics کے لیے data جو ہے وہ ملتا ہے جو assessment سے test سے quizzes سے exam سے assignment سے جس سے insight develop ہوتی ہے student performance سے متعلق تیسری چیز ہے behavioral data تو information جو ہے وہ student کی discussion کے بارے میں اس کی attendance کے بارے میں اور time spent on different tasks سے اس کے behavioral کے بارے میں data ملتا ہے ہے مثلا اس کا attention سے پہن کیا ہے وہ ایک سبجیکٹ کے دوسری تک کتنی دیر میں جاتا ہے وہاں اس کی performance کیا ہوتی ہے دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں تو یہ ہے data analysis and pattern detection pattern detection میں دو پارٹس ہیں اس کے پہلا ہے identifying trends تو algorithm analyze کرتے ہیں کہ data میں کون سے trends چل رہے ہیں student جو ہے وہ کہاں struggle کر رہے ہیں کہاں وہ زیادہ engage ہو رہے ہیں کہاں کم engage ہو رہے ہیں دوسری بات ہے predictive modeling machine learning model جو ہے وہ future کے outcome کو predict کر سکتے ہیں کہ student یہ پاس ہوگا پاس نہیں ہوگا کتنے marks کے ہوگا تو یہ بھی وقت سے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے learning analytics سے تیسری بات جو ہے وہ ہے providing actionable insights تو اس کے بھی دو component ہے پہلا ہے real time feedback تو educators کو administrators کو ڈیش پورٹ کے ذریعے real time feedback ملتا ہے کہ students کتنا انگیج ہو رہے ہیں ان کی performance کیا ہے اور کیوں سے action ضروری ہے تاکہ فوری طور پر ہم انہیں learning کی طرف لا سکیں دوسرا پارٹ ہے personalized recommendations artificial intelligence جو tool ہے وہ resources recommend کر سکتے ہیں tutoring recommend کر سکتے ہیں specific exercises recommend کر سکتے ہیں تاکہ طالب علم جو ہے وہ اپنے gaps کو overcome کم کر سکے چوتھی چیز ہے enabling personalized and adaptive learning اس میں پہلا component ہے custom learning path جو learning path ہیں ان کو بھی specific students کے ساتھ adapt کیا جا سکتا ہے مثلا اگر آپ نے چھوٹے پیمانے پر multiplication سکھانی ہے تو کن کو آپ نے table سکھانے ہیں کن کو آپ نے addition پہلے سکھانی ہے کون سیکھے ہوئے ہیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے تو تمام طالب علم ایک کلاس میں ایک ہی طریقے سے multiplication نہیں سیکھتے جن کے previous knowledgeز میں gap ہیں وہ gap پہلے cover کرنا پڑتے ہیں تو ان کے path differ کر جاتے ہیں ایک دوسرے سے اگرچہ natural learning کے گھنس تو ایک path ہوگا لیکن اس class میں جو material کے ساتھ engagement ہے وہ differ کرے گی نمبر ٹو ہے جی adaptive assessments تو performance اور assessment جو ہے وہ بھی adapt کی جا سکتی ہیں students کی need سے اس کے knowledge level سے جس سے ہمیں زیادہ true picture ملتی ہے students کی existing amount of knowledge کی اور nature of knowledge کی 5th point ہے جی continuous monitoring and reporting اس کا پہلا پوائنٹ یہ tracking progress تو learning analytics جو tool ہے اس سے ہم طالبیلم کی progress کو continuously monitor کر سکتے ہیں over the time جسے regular reports ملتی رہتی ہیں parents teachers اور student کو بھی پتا چلتا رہتا ہے دوسرا part ہے outcome measurement تو institution جو ہیں ان کی success میئر کی جاتی ہے student کے learning outcome کی quality سے اور ان کی excellent سے اور ان کی relevant سے تو جو learning analytics سے ہمیں اداروں کی success کا بھی اندازہ ہوتا ہے thank you very much dears please comment in the comment section assalamu alaikum